اسلام علیکم ایبیون اس طرح سارے آلو کو کٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں دو ٹیبل سپون میدہ یوز کی ہے اس میں اور دو ٹیبل سپونی کارن فلور یہ دونوں چیزیں میں آلو کے اوپر کوٹنگ کے لئے یوز کروں گی میں نے پہلے آلو کے اوپر میدہ ڈال دیا ہے اس کے بعد کارن فلور ڈال کے میں ان کو بہت اچھی طرح اس کے اوپر کوٹ کر دوں گی یہ آلو میں نے بہت اچھی طرح کوٹ کر دیا ہے میں نے ایک پین میں آل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آل ہمارا گرم ہو رہا ہے میں اب اس کو چیک کرتی ہوں کہ آل پروپر گرم ہو چکا ہے یا نہیں نہیں ابھی آل کو تھوڑا سا اور میں گرم کروں گی اس کے بعد میں اپنے فرائز کو آل میں فرائی ہونے کے لئے ڈالوں گی یہ اب ہمارا آل گرم ہو چکا ہے بہت اچھی طرح اپنے فرائز کو ڈال دوں گی اور ویورز میں سارے فرائز ایک ٹائم میں نہیں ڈالوں گی آدھے ایک ٹائم میں ڈالوں گی آدھے دوسری دفعہ میں فرائی کروں گی یہ فرائز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو کچن ٹاول کے اوپر نکال کے تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد میں دوبارہ ان کو فرائی کروں گی یہ باقی فرائز بھی میں نے ڈال دی ہیں فرائی ہونے کے لئے اور یہ سارے فرائز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ٹنڈا کرنے کے بعد میں ان کو دوبارہ ڈال رہی ہوں آل میں اس سے یہ بہت اچھی طرح کرسپی ہو جائیں گے یہ فرائز ہمارے اچھی طرح کرسپی ہو گئے ہیں اب ان کو میں کچن ٹاول کے اوپر نکال لوں گی تاکہ ان کا ایکسیس وائل جو ہے وہ اس میں سے ریموو ہو جائے اب اس کے لئے ہم سوس تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تین سے چار عدد ڈسن کے جوے لئے تھے اور ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا ون ٹیبل سپون میں نے ہنی لیا ہے ہاپ ٹی سپون چیلی فلیکس ون ٹیبل سپون چیلی سوس ون ٹیبل سپون سویا سوس سفیر تل کارن ٹلور یہ ساری چیزیں میں یوز کروں گی ایک پین میں آئل ڈال کے میں اس میں لسن کو فرائے کر لوں گی یہ لسن ہمارا فرائے ہو چک ہے اب اس میں میں ون ٹیبل سپون چینی اور ون ٹیبل سپون کیچپ ڈال دوں گی جو کہ میں پہلے آپ کو بتانا بھول گئی تھی اس کے بعد میں چیلی سوس ایڈ کر دوں گی یہ چیلی سوس میں نے ایڈ کر دیا ہے سویا سوس ایڈ کروں گی ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس میں میں ہنی ایڈ کر دوں گی یہ ہنی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد اس میں میں تھوڑی سی چلی فلیکس ایڈ کر دوں گی ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور یہ پانی میں کان فلور میں نے مکس کر کے رکھ دیا تھا اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر دوں گی جتنی ٹھیک مجھے سوس چاہیے ہوگی میں اتنا ہی اس میں کان فلور ایڈ کروں گی اس کے بعد میں ایڈ نہیں کروں گی اور یہ مجھے اتنی ہی ٹھیک سوس چاہیے تھی یہ دیکھیں اس میں میں آپ پٹیٹوز ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس کے اوپر دل سپرنکل کر دوں گی یہ ہمارے بہت مزے کی چلی پٹیٹوز دیار ہیں آپ ان کو کسی دعوت یا پارٹی میں ایز ایپٹائزر بھی یوز کر سکتے ہیں اب ان کو ہم ایک سرونگ ڈش میں نکال لیں گے یہ چلی پٹیٹرز میں نے سرونگیش میں نکال لیے ہیں اس کے اوپر میں باقی کے دل ایڈ کر دوں گی آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس ہی ہماری حوصلہ افضائی ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ گوش مطاقہ 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 گوش